بسم اللہ الرحمن الرحیم نولج ٹی وی بھائی محید مرزا میں خوش آمدی ہمارے سورج پر عربوں سال سے دھماکے ہو رہے ہیں یہ دھماکے روزانہ ایک سو بیس ملین ٹن مادے کو ہیلیم گیس میں تبدیل کرتے ہیں یہ ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں ہماری زمین کی پانچ لاکھ سال کی ضرورت کے برابر توانائی پیدا کرتی ہے سورج زمین پر روزانہ ایک لاکھ چوہتر ہزار ٹیرا وارڈ توانائی پھینکتا ہے یہ توانائی ہماری ضرورت سے پانچ ہزار گناہ زیادہ ہوتی ہے سورج یہ توانائی کیسے جنریٹ کرتا ہے یہ توانائی فیوجن کے ذریعے جنریٹ ہوتی ہے فیوجن میں ہائیڈروجن گیس کے دو ایٹم ملتے ہیں یہ دو ایٹم ہیلیم گیس بناتے ہیں اور اس سارے عمل میں ہزار ایٹم بم کے برابر توانائی پیدا ہو جاتی ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے رییکشن کو فیوجن کہتے ہیں سورج پر ان دونوں گیسز کا غلاف چڑھا ہے یہ گیسیں ایک سو پچانس ملین کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے زمین تک پہنچتی ہیں آپ اگر سورج سے زمین تک اس عمل کا جائزہ لے تو آپ توانائی کا شاندار کھیل دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ کھیل زندگی کی بنیاد ہے کائنات میں جس دن سورج بج جائے گا اس دن زندگی کا دیا بھی کل ہو جائے گا ہم انسان معاشرتی زندگی کے لیے توانائی کے محتاج ہیں ہم توانائی کا بڑا حصہ تیل اور گیس سے حاصل کرتے ہیں لیکن یہ تمام ذرائع مل کر بھی سورج کی توانائی کا ایک فیصد نہیں بنتے چنانچہ سائنس دان پچھلے بیس سال سے سورج کو فوکس کر رہے ہیں یہ گیس اور پیٹرول کی محتاجی سے نکلنے کے لیے زمین پر سورج جیسا لیکن محدود اور کنٹرولڈ فیوجن کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے لیے فیوجن ریاکٹر بنا رہے ہیں یہ پروجیکٹ چین میں زیر تعمیر ہے اور دنیا کے آٹھ بڑے ممالک فیوجن ریاکٹر کے لیے چین کی مدد کر رہے ہیں فیوجن ریاکٹر کے لیے ہیلیم گیس درکار ہے یہ گیس ہماری فضاء میں انتہائی کم ہے سائنس دان کمیابی کی وجہ سے اسے نوبل گیس کہتے ہیں ہم اگر اپنی فضاء کو نچوڑے تو ہم اس سے بمشکل پندرہ ٹن ہیلیم گیس حاصل کر سکیں گے چاد ہماری زمین کے قرب و جوار میں واحد مقام ہے جس پر پچاس لاکھ ٹن ہیلیم گیس موجود ہے چین نے جون دوہزار چودہ میں چاند سے ہیلیم گیس لانے کا فیصلہ کر لیا تھا چینی سائنس دان دن رات اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یہ لوگ جس دن کامیاب ہو جائیں گے اس دن چین کی توانائی کی تمام ضرورتیں پوری زندگی کے لیے پوری ہو جائیں گی یہ منصوبہ پہیے بجلی کی اجاد ریڈیو سگنلز اور کمپیوٹر کی اجاد سے بڑا بریک تھرو ہوگا انسان کو اس کے بعد توانائی کے لیے کسی ذریعہ کی ضرورت نہیں رہے گی ہم بلب سے جہاز تک دنیا کی ہر چیز فیوجن توانائی سے چلائیں گے یہ چین ہے آپ اب جاپان کی طرف آئیے جاپان کی کمپنی شیموزو کارپریشن نے چاند کے خطے استوار پر سولر پینل کی دو سو پچیس میل لمبی بیلٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بیلٹ سورج کی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرے گی اور یہ بجلی شوا بن کر زمینی سٹیشن پر اترے گی یہ بیلٹ لونر رنگ کہلائے گی یہ جاپان کو روزانہ تیرہ ہزار ٹیرہ وارڈ بجلی دے گی امریکہ اس وقت اکتالیس سو ٹیرہ وارڈ بجلی پیدا کر رہا ہے گویا جاپان صرف ایک منصوبے کے ذریعے امریکہ کی کل پیداوار سے تین گناہ زیادہ بجلی حاصل کرے گا یہ بجلی سال کے بارہ مہینے دستیاغ ہوگی یہ محولیتی آلودگی بھی نہیں پیلائے گی اور اس کے لیے خام مواد بھی درکار نہیں ہوگا یہ کیا ہے یہ انسان کی صرف ایک ضرورت یعنی بجلی پر ہونے والی ریسرچ ہے اور یہ ریسرچ چیخ کر بتا رہی ہے ہم سے چند ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہم جیسے انسان چاند اور سورج سے اتنی بجلی حاصل کریں گے جو دو سو پنتالیس ممالک پر پھیلی اس دنیا کے سات طرب لوگوں کے بلک چولے ایسی ہیٹر اور گاڑیاں چلائے گی آپ ان دونوں منصوبوں کو سائیڈ پر رکھیں اور ایک اور حقیقت ملاحظہ کیجئے دنیا میں دو ہزار تک گیس اور پیٹرول گاڑیاں چلانے کا واحد ذریعہ ہوتا تھا لیکن آج دنیا میں ہائیبریڈ گاڑیاں بھی ہیں اور یورپ امریکہ اور آسٹریلیا مینجلی سے چلنے والی گاڑیاں بھی تڑا دڑ بنا رہے ہیں یہ گاڑیاں انجن کے بغیر چلتی ہیں آپ بیٹری ریچارج کرتے ہیں اور پانچ سو کلومیٹر سفر تیار کر لیتے ہیں دنیا میں سولر انرجی سے اڑنے والے جہاز بھی بن چکے ہیں دنیا دو ہزار بیس کے آخر تک سولر فلائٹس کے مزے لوٹے گی دنیا بھر کے سائنزان کرشماتی عدویات بھی ایجاد کر رہے ہیں آپ بچوں کو ویکسین دیں گے اور بچے زندگی بھر کے لیے متعدی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے آپ چھوٹے بڑے تمام امراض کے لیے ایک ہی گولی کھائیں گے اور گلے کی خرابی سے کبز تک آپ کے تمام امراض دور ہو جائیں گے امریکہ میں ایسی شرٹس بھی بن چکی ہیں جنہیں دونے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ شرٹ کو جھاڑیں اور پہن لیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے کپڑے بھی ایجاد ہو چکے ہیں آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کھڑے کھڑے اس کپڑے کا رنگ بدل لیں آپ دو چار برس میں سم لیس فون بھی استعمال کریں گے آپ کو کسی ملک میں سم نہیں بدلنا پڑے گی آپ کا فون نمبر دنیا بھر میں لوکل پیکج پر کام کرے گا آپ کو رومنگ چارجز نہیں پڑیں گے گوگل پوری دنیا کے لیے ایک وائی فائی پر کام کر رہا ہے فضاء میں بڑے بڑے گوبارے فکس ہو رہے ہیں کھوباروں میں انٹرنیٹ کی مشینیں لگی ہیں یہ مشینیں پوری دنیا کو وائی فائی سے جوڑ دیں گی دنیا بھر کے لیے وارنگ سسٹم بھی بن رہا ہے یہ سسٹم آپ کو ایک سال پہلے بارش، سلاب، زلزلے، آتشزدگی، وباؤں اور آندھی طفان کی اطلاع دے دے گا یہ آپ کو یہ بھی بتاہے گا دنیا کے کس کونے میں کب کس چیز کی قلت ہوگی دنیا بھر کے لوگ اس وارنگ سسٹم کے ذریعے وقت سے پہلے اپنا بندوبست کر لیں گے دنیا بڑی تیزی سے ٹین نے کچھ ناکتی نشان بھی بناتی جا رہی ہے آپ کون ہیں؟ کھاں کے رہنے والے ہیں؟ اور آپ کی سپیشے سے منسلک ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے خون کا ایک کطرہ دے گا دنیا میں سچائی کی مشینیں بھی دھڑا دھڑ بن رہی ہیں ہم جب بھی جھوٹ بولیں گے یہ مشین ہمارے پسینے کی بھو سے اس کا اندازہ لگا لے گی یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے اور دنیا اس علم سے جی بھر کر فائدہ اٹھا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے میں اسباب کے لاکھوں خزانے چھوا دیئے ہیں یہ تمام اسباب اہل ایمان کی امانت ہیں لیکن اہل ایمان نے یہ اسباب چین، جاپان، کوریا، اسٹریلیا، یورپ اور امریکہ کے حوالے کر کے اپنے لیے سستی جہالت اور نالائی کی چنلی دنیا آج بجلی کے لیے چاند اور سورج پر تاریں بچھا رہی ہے یہ گلوبل وائی فائی کے ذریعے پوری دنیا کو جوڑ رہی ہے لیکن ہم اہل ایمان پولیوں کی ویکسین کو حرام قرار دے رہے ہیں دنیا فیوجن ریاکٹر کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے لیکن ہم لوگ رمضان کے چاند پر اتفاق رائے پیدا نہیں گھر با رہے ہیں اور دنیا کررہ عرض پر پھیلے سات عرب انسانوں کو ون یونٹ میں پرونے کی کوشش کر رہی ہے امید ہے آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ